اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس پائسی چٹکھارا کباب آپ کو دیکھتے ساتھ ہی نہ دل للچائے گا آپ کا ضرور آپ اس ریسپی کو بنانا چاہیں گے ضرور بنائیے گا بہت ڈلیشیس سی ریسپی ہے آپ اس کو سٹارٹر بھی سرف کر سکتے ہیں تو چلیے آسان سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں آپ چاہے تو یہ کباب کو مٹن کے کیمے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں مگر اس وقت میں بنا رہی ہوں چکن کے کیمے کے ساتھ تو یہاں پر ہم نے لیا ہے 500 گرام چکن کا کیمہ آپ نے اس کو باریک سا پسوا لینا ہے مٹن کے کیمے کے ساتھ بھی یہ ریسپی بن سکتی ہے اس کے اندر جائیں گے کچھ پاودر مسالے جس میں ہم نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون بیسن کا 1 ٹیبل سپون اس میں ہم نے دھنیا لیا اس کو آپ نے تھوڑا سا بھون لینا ہے اور پھر دردرہ سا پاودر بنا کر تیار کرنا ہے 1 ٹی سپون نمک جائے گا 1 ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر جائے گا اور 1 ٹی سپون اس کے اندر جائے گا بھونے ہوئے زیرے کا پاودر 1 ٹی سپون اس میں کٹی ہوئی لال مرچ جائے گی اور 1 ٹی سپون اس کے اندر جائے گی پسی ہوئی لال مرچ مرچ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون چارٹ مسالہ پاودر جائے گا ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر جائے گا اور ہاف ٹی سپون جائے گا اس کے اندر گرم مسالہ پاودر اور یہاں پر ہم نے لئی ہے پانچ ہری مرچ اس کو آپ نے کوٹ لینا ہے یا پھر بارک سا پیسٹ بنا کر تیار کر لینا ہے یہ سارے مسالے ہم چکن کے اندر ایڈ کریں گے سارے مسالے ہمیں چکن کے اوپر ڈال دینے ہیں اب اس کے اندر جائے گا ون ٹی سپون لیمن جوز جائے گا اور ون ٹی سپون آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر ادرک لسن کا پیسٹ یہ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے ساری چیزیں ہم اکٹہ ڈالیں گے بہت آسان سی ریسپی ہے اب اس کے اندر جائے گا ایک پیاس جس کو ہم نے قدو کس کر لینا ہے اور سارا اس کا پانی نہ نکال لینا ہے آپ نے پیاس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے اب اس کے اندر جائیں گے تھوڑے سے ہری دھنیے کے پتے اور تھوڑے سے جائیں گے اس کے اندر پودینے کے پتے یہ ساری چیزیں بھی آپ نے اسی وقت اس کے ساتھ ملا لینے ہیں یہاں پر دیکھیں ہم نے لیا ہے دو بریٹ کے سلائس آپ نے کیا کرنا ہے بس چوپر میں ڈال کے یا پھر مکسی میں ڈال کے اس طریقے سے اس کا پاودر بنا لینا ہے یہ دو بریٹ کے سلائس ہم نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں اس سے کیا ہوگا بائنڈنگ آ جائے گی اور ورن ٹی سپون آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر بٹر یا پھر گھی اس وقت میں گھی یوز کر رہی ہوں کیونکہ چکن کا کیمہ ہے تو اس لیے میں اس کے اندر گھی یوز کروں گی اگر آپ مٹن کا لوگے تو اس کے اندر تھوڑا سا فیٹ ہوتا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے مگر آپ چاہے تو مٹن کے کیمے کے اندر بھی ون ٹی سپون جتنا گھی ڈال سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے آپ نے ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے جتنے اچھے طریقے سے آپ اسے مکس کروگے بہت اچھا سا فلیور نکل کر آئے گا تو آپ نے بہت اچھے سے اسے مکس کرنا ہے اب یہاں پر دیکھئے میرا بیٹر تو بلکل صحیح ہے اگر آپ کو تھوڑا سا دھیلا لگتا ہے یا پھر لگتا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا مویشٹر ہے جو کہ آئل میں جاتے ساتھ آپ کے کباب پھڑ سکتے ہیں تو آپ کیا کروگے آپ کیا کروگے دو بریٹ کے سلائس کو لوگے اور اسی طریقے سے مکسی میں پیس لوگے جیسے کہ ہم نے پہلے پیسا تھا اور پھر آپ نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے اور اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے پھر بھی اگر آپ کو ایسے لگتا ہے ایسے لگنا تو نہیں چاہیے کیونکہ دو بریٹ کے سلائس کافی ہوتے ہیں اگر پھر بھی ڈھیلا لگ رہا ہے تو پھر آپ کیا کرو کہ دو بریٹ کے سلائس ڈالوگے آپ کا بیٹر ایک دم صحیح ہو جائے گا آپ نے اس کے اوپر ڈالنا ہے تھوڑا سا آئل اور پھر کیا کروگے آپ اسے میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دوگے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنے سے بھی یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں اچھے سے بائنڈ ہو جاتی ہے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کی تھوڑی سی ڈھیلی لگ رہی ہے تو آپ نے اسے کیا کرنا ہے مطلب بیٹر جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کا موشنر والا لگ رہا ہے تو آپ اس وقت کیا کر سکتے ہو جو بھی آپ کی چیزیں آپ اسے فریج میں رکھئے فریج میں رکھنے سے جب وہ سیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اسے نکال کر فرائی کرنا ہے جو بھی آپ کی چیز ہو نہ وہ تو ہم اسے رکھیں گے آدھے گھنٹے کے لیے آپ چاہے تو اسے پوری رات کے لیے بھی فریج میں رکھ سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا مگر آدھا گھنٹہ بھی کافی ہوتا ہے تو آدھے گھنٹے بات کا وقت ہے ہم اسے فریج سے باہر نکالیں گے رمضانوں کے لیے بھی یہ ریسپی بہت اچھی ہے آپ اسی طریقے سے میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور پھر آپ نے روزے سے آدھے گھنٹے پہلے نکالنا ہے اور پھر اس کے کباب بنا کے تیار کر لینے ہیں آسان بھی ہے اور بہت زیادہ محنت بھی آپ کو نہیں لگے گی آپ اپنی افتار پارٹی میں بھی بنا سکتے ہیں آدھا کلو میں آپ کے دھیر سارے کباب بن کر تیار ہو جائیں گے اب آپ کی مرضی آپ کو اس کو کتنی سائز کی بنانے ہیں چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں اور بڑے بھی آپ اس کی کباب بنا کر تیار کر سکتے ہیں یہ والے کباب کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کیا کروگے سارے کباب بنا کے تیار کر لوگے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے فریزر میں رکھ دینا ہے جیسے ہی یہ تھوڑے سکت ہو جائیں گے پانچ سے چھ گھنٹا لگے گا آپ نے سارے کباب کو نکالنا ہے زی بلوک بیگ میں ڈالنا ہے اور پھر سے آپ نے اسے فریزر میں رکھ دینا ہے ایک ہفتے تک نہیں خراب ہوں گے جب بھی آپ کا دل کرے گا آپ اسے نکالوگے اور اس طریقے سے فرائی کر لوگے دھیر سارے بھی آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بیچ میں آپ نے کیا کرنا ہے زی بلوک بیگ میں بنا کر اسے رکھ دینا ہے اور پھر اس طریقے سے آپ اسے تیل میں فرائی کر لوگے یہاں پر ہم کیا کریں گے سلو ٹو میڈیم آج پر تیل کو گرم کریں گے اور جیسے ہی گولڈن براؤن ہو جائے گا ہم نے اس کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے اسے میرینیٹ کرنے بھی رکھ دیا تھا اور چکن کا کیمہ ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ کو بننے کے لیے مگر پھر بھی آپ نے اسے چھار سے پانچ اندر تک اچھے طریقے سے پگ چکے ہیں تب آپ نے اسے ایک پلیٹ پر نکال دینا ہے سارے کباب ہم ایک ساتھ فرائی نہیں کریں گے تھوڑے تھوڑے آپ نے فرائی کرنا ہے اور اسی طریقے سے نکالنا ہے اب جتنے بھی کباب بچے ہوئے وہ بھی ہم فرائی کر لیں گے چکن کے کیمے کو چار سے پانچ منٹ لگے گا اگر مٹن کا ہے تو پھر اس میں لگ سکتا ہے دس منٹ تک یعنی آنٹ سے دس منٹ میں آپ کے وہ بھی کباب بن کر تیار ہو جائیں گے تو دیکھیں یہاں پر نا سارے کباب ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں ایک سٹیپ اور ہے جو کہ کباب کے ذائقے کو بہت زیادہ بڑھا دے گا اسی پین میں آپ نے ون ٹی سپون جتنا آئل رکھنا ہے اور ایک بڑے میڈیم سائز کی پیاس کو سلائس میں کٹ کر کے ایٹ کر دینا ہے اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے پانچ چھوٹے والے ٹیماتر نہیں ہے تو جو ہم ریکولر یوز کرتے ہیں ٹیماتر وہ آپ نے بڑے بڑے سائز میں کٹ کر کے ایٹ کر دینا ہے پانچ جائے گی اس کے اندر ہری مرچ آپ نے اسے فرائی نہیں کرنا ہے تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے جیسی ہی اس کے اندر سے بہت اچھی سی خوشبو آئے گی جو ہم نے کباب کو فرائی کر کے رکھا ہے وہ ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دینے ہیں سارے کباب اس وقت اس کے اندر چلے جائیں گے اس کباب کو اور بھی چٹ پٹا بنانے کے لیے تھوڑے بہت ہم نے اس کے اندر مسالے ایٹ کرنے ہیں ہاف ٹی سپون چلا گیا نمک ہاف ٹی سپون چارٹ مسالہ پاودر چلا گیا نمک آپ اپنے ٹیس کی حساب سے ایٹ کرنا ہاف ٹی سپون چلے گئی کٹی ہوئی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون ہی کالی مرچ کا پاودر ڈالنا ہے اور آدھا آپ نے لیمن کا جوس ایٹ کرنا ہے چھوٹا والا لیمن ہے تو آپ نے پورا لیمن کا جوس اس کے اندر ایٹ کرنا ہے اس مسالے کے ساتھ بہت زیادہ چٹ پٹا ہو جاتا ہے پیاس کے اندر تو کوئی مسالہ نہیں ہے جب ہم یہ سارے مسالے ڈالیں گے تو پیاس کا بھی ٹیسٹ دگنا ہو جائے گا ہلکے ہاتھوں سے بہت زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ نے دیکھا بس اسے میرینیٹ کرنا ہے اور بہت جلدی یہ کباب بن کر تیار ہو سکتے ہیں اور میں نے آپ کو فریز کرنا بھی بتایا اسے آپ رکھ سکتے ہو ایک دن کے لیے فریج میں بلکل خراب نہیں ہوگا بہت آسان سی ریسپی ہے اور جلدی بننے والی ہے رمضان میں اس ریسپی کو بنائیے اپنے گھر والوں کے ساتھ اسے انجوائی کیجئے دعا میں مجھے یادر کی اپنا خیال رکھئے ٹھیک کیل اللہ حافظ